وحالکہ ہلکہ تک ہلکہ بنایا ہے سن مرفہ اسوہ ہو پھر اپنی کمولی کو اٹھایا فرحی تو یہ حمر کو ہاں یا دعو ہو بھی ہے نبی پاک کو میں نے دیکھا وہ حرکت بھی دے رہے تھے اور نبی پاک دعا بھی مانگ رہے تھے آپ نے کچھ سے پوچھا کہ مولنسف کمولی کو حرکت دینی چاہیے میں نے کبھی نمال کمولی کو حرکت نہ دے آپ نے پوچھا جریل کیا ہے میں نے کچھ سے نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے ہر ابھی حدیث مبارک موجود ہے دوچھا جی روایت میں نے کہا بلکل موجود ہے حضرت انس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ کو نماز میں اتحیات میں اللہ کے پیغمبر بہتے ہوئے تھے ہم نے نبی پاک کو یوں دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمولی کو اٹھایا کانن نبی یوشیر بیو اسبائی نبی پاک اپنی کمولی سے یوں کو اشارہ کرتے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشیر بیو اسبائی نبی پاک اپنی کمولی سے اشارہ گیا ادا دعا بلا یوہرے گوہا جب دعا بانگتے تھے لیکن پیغمبر کمولی کو حقیقت نہیں دی تو مینے کا حدیث موجود ہے اب آپ کے ذیب میں پریشانی تو ہوگی کہ مولی صاحب عجیب بات ہے مسئلے پہ حدیث وہ بھی پیش کرتے ہیں مسئلے پہ حدیث آپ بھی پیش کرتے ہیں ہم دونوں میں سویت اس کی معنی ہماری سمجھ میں نہیں آرہا میں نے کہا میں نے اس لیے تو کہا میں نے ان کی دلیل بھی پیش کی ہے اپنی دلیل بھی پیش کی ہے قوچھ dip ne میں نے ان کی بھی دلیل پیش کی اپنی بھی دلیل بتاو سنایہ کی نہیں گولیے نا میں نے جانت سے بات کی یا نہیں میں نے یہ کا عدیث نہیں ہے وہ جھوڑ بولتا ہے قیاس کرتا ہے یہ کرتا نا نا میں نے کہا جو بات تھا جو بات سچ ہے وہ سچ ہے حدیث ادھر بھی ہے حدیث ادھر بھی ہے حلیف ادھر بھی ہے ادھر بھی بیگمبر ادھر بھی بیگمبر پھر آپ کو یہ محضر بھی اختلاف کیا ہے کوئی جگلا گیا ہے پھر تمہاری لڑائی کون سی ہیں میں نے کہا اختلاف سمجھنا بجا کیا تھا ہمارا پہلا مسئلہ کون سا تھا جو میں نے آج بیان کیا اس نے کہا فجر کی نماز جللی پڑے میں نے کہا فجر کی نماز دیر سے پڑے حدیث اس نے پڑی حدیث میں نے پڑی ادھر حدیث کے راوی حضرت ام الممین امی عیشہ ہے ادھر راوی رافع بن خدید ہے امام ترمزی نے یوں کیا کہ پہلے ام کی روایت کو نظر کیا اور امام ترمزی نے باپ قائم کیا ہے باب اماج آفی تغریر سے بل فجر فجر کی نماز جللی پڑنی چاہیے حدیث امی عیشہ سے لائے ہیں پھر امام ترمزی نے مسئلہ بتایا باب اماج آفی اس فالد الفجر فجر کی نماز تاخیر سے پڑنی چاہیے اور حدیث رافع بن خدید سے لائے پھر مسئلہ امام ترمزی نے بیان کیا باب اماج آفی باب اماج آفی افراد اقامہ اقامت کی کاری پڑنی چاہیے حدیث عزب بن مالک کی لائے ہیں پھر امام ترمزی نے مسئلہ بیان کیا باب اماج آفی اگر فجر کے سنتیں چھوڑ جائیں تو سورہ مکننے سے پہلے نماز فجر کے فوراں بات پڑھنی چاہیے حدیث حضر کے پیس چلائے ہیں اور پھر مسئلہ بیان کیا بابو ماجا فی اعادت ایمہ بات اطلو کی شم سے کہ سنت رائع جو فجر کے طلوع کے بات پڑھیں تلو شمس کے بات پڑھیں حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لائے ہیں امام ابن ماجا نے مسئلہ بیان کیا بابو تیزہ بابو اعقراء کو خلفت امام امام کے بیجے فاتحہ بننی چاہیے حدیث امی عیشہ سے لائے ہیں پھر مسئلہ بیان کیا بابو تیزہ قرال امام فہن سے دو امام کے بیجے فاتحہ نہیں بننی چاہیے حدیث ابو موسیٰ اشکری سے لائے ہیں امام تیر مزی نے مسئلہ بیان کیا باب واجہ فتتامی نے عمیل موچی آباز سے کہنی چاہیے اور حدیث حضرت حضرت Wain bin حجر سے لائے پھر مسئلہ یہی بیان کہ فارمیم آجتہ کہنی چاہیے مسئلہ عباہد حدیث Wain bin حجر رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں پھر امام تیر مزی نے مسئلہ بیان کیا باب رفعیدین حذر رقو ہے باب رفعیدین حذر رقو جائیں تو اٹھے رفول جدین کریں حضرت امام ترمزی حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر سے اور پھر مسئلہ بیان کے اطرق ادالے کا رفول جدین نہیں کرنا چاہئے حدیث عبداللہ بن مصبوط سے لائے ہیں پہلے مسئلہ امام نسائی نے بیان کیا کہ تشہر و بیٹھر انگلی کو حرکت دے اور حدیث بیان کیا حضرت عبائل بن حجر سے پھر مسئلہ بیان کیا انگلی کو حرکت نہیں کرنی چاہئے حدیث بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کوجو ادھر دیکھو کوجو ادھر بھی حدیث ادھر بھی میں نکی جانے کانے لگاؤں ادھر بھی حدیث ادھر بھی اور بے بھو مجھے دیکھو تمہیں کیسے سمجھاؤں آپ مجھے دیکھو دلائل سمجھو میں بار بار توجہ کیوں کرتا ہوں تمہیں دلیل نہیں سمجھا نہیں میرے مجھنے بعد لوگ یوں آتے ہیں کبھی اٹھ جاؤں تاکہ دوسرا کے لئے لوگ دمائن کو اٹھ گئے تھے کلکی سی شرارت کرو پتہ جلے لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں میں نے کہا شرارت کرنے کے لئے آیا وہ بھی ہمارا نہیں تھا اٹھنے کے لئے آیا وہ بھی ہمارا نہیں تھا وہ تأثر دینا چاہتا تھا یہ لوگ سنتے نہیں تو تأثر پر قائم ہو گیا بتا تو جب اس میں فرق کیا ہوا ہے توجہ رکھنا ہمارے لوگ عجوب ہیں دو ہزار بندہ بیٹھ کے سنیں اسے کوئی نہیں دیکھتا ایک بندہ اٹھ جائے اسے سارے دیکھیں گے دو ہزار متاثر ہو جائے اس کو کل کوئی بیان نہیں کرے گا ایک بندہ کہہ دے مزہ نہیں آیا اس کو پورا سائی وال بیان کرے گا دو ہزار بندہ کہہ دے دلائل وزنی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کرے گا ایک بندہ کہہ کونسی دلیل ہے کیونکہ فلا بندہ تو مانتا نہیں تھا میں نے کہا دو ہزار کا ماننا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ایک ہزار کا انکار سمجھ میں آیا ہے ایک ادار کا انتشار سمجھ بھی آیا ہے دو ادار کا بیٹ جانا نظر نہیں آیا ہے ایک اوٹ جانا تجھے نظر آیا ہے تا وجہ رکھنا ہمیں نے کہا دلیل ادھر بھی ہے دلیل ادھر بھی ہے لیکن میرے موقع پر دلیل کیا ہے حضرت امام مسلم لحمد اللہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں بابون الوضو ممہ مسست اللہ امی ایش رضی الانہ کی حدیث لائے ہیں پھر حضرت امام مسلم مسئلہ بیان کرتے ہیں امام مسلم نے مسئلہ بیان کیا بابون الوضو ممہ مسست اللہ امی ایش رضی الانہ کی حدیث لائے تبدو ممہ مسست اللہ جب یہ پاک سلسل نے فرمایا اگر تم نے آگ پہ گرم کیا ہوا پانی استعمال کر لیا تو وہ جو ٹوٹ جائے گا دوبارہ کرنا چاہیے آگ پر پکی جید استعمال کرنے سے وہ جو ٹوٹ جائے آتا ہے امام مسلم حدیث لائے پھر امام مسلم دوسری حدیث لاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع علیہ السیابہ ہو اللہ کے پیغمبر نے کفروں کو درست کیا سو مخرج عیر السلام تھے پھر نبی نماز چلیے نکلے ہیں فوقیہ بے حجید خوبزم و لحمے اللہ کے پیغمبر کو